السلام علیکم کلاس 3 اپنے نوٹ بک میں کام کرنا ہے چیپٹر منی انڈ بینکس سب سے پہلے آپ ٹائٹل پیش بنائیں گے منی انڈ بینکس کا اس کے پاس آپ ہیڈنگ لکھیں گے آنسر دیس کوششن کوششن نمبر ون ہے بارٹر کی میز کیا ہے جب ہم گوڈس اور سرویسز ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں بارٹر سسٹم یعنی چیز کے بدلے چیز دینا یا کسی چیز کے بدلے کوئی کام کر کے دینا جب صحت حاصل سب سے پہلے میرے پیسے کرنسی جوئے کہا یوز ہوئے The leaders people from Leeds our country near grease invented money سب سے پہلے leads getے لوگوں نے بھیسے بنایاتے okay unegi ونے Dephires producers and consumers producer and consumers کیا ہوتے آپ نے hela hi to پہلے made producer کی پھر اس کے بارے میں لکھیں گے پھر filmer کی heading بنانے پھر consumers کے بارے میں لکھیں گے Producers the people and business بزنس that make good are called the producers ایسے لوگ اور ایسا بزنس جو چیزیں بناتا ہے بنانے والے کو کہتے ہیں producers consumers the people in business that buy and use goods are called the consumers ایسے لوگ اور ایسا بزنس جو چیزوں کو اسعمال کرتا ہے اور انہیں خریگتا ہے انہیں کہتے ہیں consumers why do people keep their money in banks لوگ اپنے پیسے بینک میں کیوں رکھتے ہیں it is not safe to keep large sum of money at home that is why people keep their money in home بہت سارے پیسے جو ہے وہ گھر کے اندر safe نہیں ہے چوری ہو سکتے ہیں کھو سکتے ہیں گھر میں پیسے ہوتے تو use میں بھی آ جاتے ہیں تو بینک میں اگر رکھے ہوں گے تو آپ کے پیسے safe بھی رہیں گے اور آپ پھر چوری بھی نہیں ہوں گے why do you think people found barter difficult barter جو ہے وہ کیوں difficult ہے because people could not always take 10 cows and a sake of grain every time they went shopping کبھی بھی جب shopping کے لیے جائیں گے تو goods کے بدلے goods لیں گے تو زیادہ بات پہ کبھی زیادہ ہے چیزیں دینی پڑتے ہیں کبھی کم دینی پڑتے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اتنا سارا سامانے کے ساتھ لے کے جانا جیسے کہ 10 cows یا sake of grain بہت ساری آٹی کی آناچ کی بوریاں اور بہت ساری cows ٹھیک ہے next آپ heading بنائیں گے fill in the blanks many dash of years ago there was no money بہت ڈیش کی بات ہے سالوں کی بات ہے کہ پیسے نہیں تھے thousands of years ago پیسے انوینٹی نہیں ہوئے تھے ٹھیک ہے بارٹر سسٹم یوز ہوتا تھا بارٹر was also done in exchange for work بارٹر سسٹم میں ضروری نہیں چیز کے بدلے چیز جائے چیز کے بدلے کام بھی کہہ جاتا ہے today we use the word trade to describing buying and selling goods آج کل trade کا لفظ ہوتا ہے یا تجارت یعنی لینا یا دینا خریدنا یا بیچنا ٹھیک ہے goods کے لیے next آپ question لکھیں گے straight whether the following statements are true or false number one coins were produced in silver, copper, bronze and other metals coins جو ہیں وہ silver میں ہوتے ہیں copper میں ہوتے ہیں bronze اور other metals میں ہوتے ہیں money must be light enough to carry پیسے جو ہیں وہ ہلکے ہوتے ہیں بنیزبت coins کے true debit card always a holder to make purchase on credit debit card سے ہم credit پہ purchase کرتے ہیں false okay credit card سے ہم purchase پہ purchase کرتے ہیں ادھار پہ purchase کرتے ہیں name this pictures آپ نے pictures کے نام لکھنے ہیں ٹھیک ہے پہلے کیا ہے mobile phone second check book third money coins four b money coins rupees and coins اس کے بعد یہ ہے آپ کے goods ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں ایک چیز کے بدلے دوسرے چیز دینا اس کے بعد number six coins یہ پرانے زمانے کے coins ہیں ان کے اوپر shape بنی ہے اور coins کے نمبر لکھے ہوئے ہیں پرانے زمانے میں اس طرح کے coins ہوتے تھے seven آپ کے پاس ATM machine and ATM card last آپ پاس bank یہ کام آپ نے کوپی کرنا ہے کچھ نہیں سمجھا تو کال کر پوچھ لے جائے جیسے سمجھا پوچھ ٹھیک سمجھا